اس ویڈیو میں میں آپ کو اکتا ہوں گا کہ دیل کو چھو لینے والی محبت کے کہانی ہے لڑکی اور لڑکی اور یہ ویڈیو شوٹ کرنے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے سب سے پہلے آپ سب پہنچ سکے یہ لڑکا اور لڑکی ایک کانی ہے وہ برثوں سے سب سے اچھے دوست تھے اور وہ سارا دن فون پر بات کرتے تھے اور سارا دین ایک دوسرے کو متنبہ کرتے تھے ایک دین ایسا نہیں ہوگا کہ جس دن وہ ایک دوسرے سے رابطہ نہیں کرتے تھے سب کچھ بہت اچھا تھا وہ ایک دوسرے کی کمری میں خوش تھی اور لطب اٹھاتے تھے لیکن ایک دن لڑکی نے ایک دن لڑکی کو جواب نہیں دیا لڑکی پریشان ہوئی اور جانتی تھی کہ کچھ خالتا ہے رات کو اپنے کمرے میں وہ روتی رہی اور اس وقت اسے احساس ہوا کہ وہ اس کا اس سے کتنا مطلب ہے اگلے دن صبح اس کا فون آیا یہ لڑکی سے تھا لڑکا ہائے لڑکی مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے فون کیا کل آپ کو کیا ہوا لڑکا میں مطلب تھا لڑکی خموش کے بعد ہے لڑکا میرے خیال میں ہمیں بات کرنا چھوڑنی چاہیے لڑکی کیا لیکن کیوں لڑکا ماف کیجئے کا الویدہ اس لڑکے کارمن قطع ہونے کے بعد لڑکی چھو گئی وہ کوئی سمجھ نہیں دہا ہی تھی اور اسے تناہ مصرد اور ٹوٹا ہوا محسوس کر رہی تھی سوچے بعد اس نے اسے واپس لوٹنے کی آخری کوشش کرنے کا فیصلہ کیا تو اس نے اسے بلایا لڑکی ہیلو لڑکا تم مجھے کیوں بلا رہی ہو لڑکی مجھے آپ سے کوشش پوچھنے کی ضرورت ہے لڑکا آگے بڑھو لڑکی باری دل کے ساتھ یا آپ ٹھیک ہیں اس نے آپ بات کرنے کی کوشش نہیں لے کرنے سے اسے لگا کہ شاید اسے واقعی پرواہ نہیں ہے وہ ٹوٹ گئی اور نور چھوڑ کر آپ نے گھر سے چلا گیا کوششی کا ٹوپاہ لڑکے کو پون آیا اسے بت سانہ تھا کہ لڑکی کار سے ٹکرا گئی ہے وہ روز کیا حالت تھنگیر ہے لڑکا سبزار پونچھا اور روز سے ملنے کہا وہ اس کا ہاتھ ہمیں اس کے پاس بیٹھا تھا لڑکا مجھے افسوس ہے کہ یہ میری ساری غلطی ہے لیکن میں بات کرتا ہوں کہ میں یہ اب تک کروں گا لڑکی میں ٹھیک نہیں ہوں گی لڑکا اس سمت کہنا لڑکی بس ایک بات بتا وہ تم نے مجھے جانے کو کیوں کہا اس لڑکی کے سوال پر سج بتائیں کہ اس کے دل کی تقلیص ہے وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ پریشان ہو جائے کیونکہ وہ اس نے مرنے کا خطرہ ہے لڑکی نے جواد دیتے ہوئے کہا میں نے یہ اس لیے کیا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں لڑکی نے کہا اور اس کا دل دھڑک رہا ہے صرف دس منٹ کے بعد لڑکا بھی دل کا دورہ پڑھنے کی وجہ سے مر گیا جیسا کہ وہ اس سوچ کے ساتھ رہ سکتا تھا کہ وہ اس کی وجہ سے بہت ہو گئی ہے اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو پھر آپ نے احساسات کو پیچھنا رکھیں کبھی بھی آپ نے پریشانیاں اور احساسات کو اس سے مت چھپائیں جو آپ کا خیار رکھتا ہے آپ سے محبت کرتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس سے زیادہ زیادہ لائکس اور شیئر کیجئے تھے